اسلام علیکم دوستو علیکم پر ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت پہ حاضر ہے دوستو آج جو ویڈیو آپ کے پاس لے کے ہیں عمرہ سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ جلد بادی کا شکار بھی ہیں جی ہم جلدی چلے جائیں راشنی ہوگا اس شکر کے اندر نا راش تو پڑ چکے ٹھیک ہے جی جو محرم کے اندر جو لوگ ابھی سٹارٹ لے رہے ہوتے تھے کہ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں سفر میں جائیں گے ربیل اول میں جائیں گے محرم کے اندر ایک کثیر تداد جو ہے وہ عمرہ پہ جانے کے لیے راضی ہو چکی ہے اچھا اب صورتحال کیا ہے وہاں پہ حاجیوں کے نکلنے کے حوالے سے معاملات کیا ہے کیا حاجی نکل چکے ہیں نہیں نکل چکے اور کب تک نکلیں گے پھر وہاں پہ بلڈنگز اور ہوتلز کی رینویشن کا کام کہا تک پہنچے ہو گیا نہیں ہوا کیا معاملات ہے کیا معاملات نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے گوشت گزار آج ہم کریں گے اور اس کے عراوہ آپ کو بتاتے چلے کہ بتاتے خود میں اگست کے دوسرے ہفتے گروپ لے کے جا رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے جانا ہو ساتھ تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ہوں اور کچھ میرے ساتھ گروپ کے لوگ ہیں کچھ میری فیملی کے لوگ ہیں تو سارے ہم گروپ کی صورت میں ہی جا رہے ہیں تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ مل کے ٹریول کر سکتے ہیں باقی اللہ سب کے لئے بہتر کرے تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ سٹارٹ میں ہم انشاءاللہ پورا پلان کر چکے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ جا رہے ہیں اچھا جی اب آ جاتے ہیں آگے جو معاملات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جی جو رہائشوں کے معاملات ہیں وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو سب سے حیران کل بات بھی ہے میرے لیے اور افسوس والی بات اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں آپ کو چیزیں جو ہیں وہ بڑی فیر چلانی چاہیے کچھ لوگ شٹل سروس کے ساتھ یعنی کہ پندرہ سو میٹر بارہ چودہ سو میٹر بلکہ پندرہ سو میٹر یہ آپ لگائیں اس کو پندرہ سو میٹر پہ لوگوں کو 21 دن کا پیکج دے رہے ہیں اور وہ جتنے میں 21 دن کا پیکج دے رہے ہیں اتنے پیسوں میں 21 دن کا جو پیکج ہے وہ سات سو چیز سات سو میٹر پہ بیلڈنگ پہ مل سکتا ہے تو یار اگر آپ دیکھیں یہ زیادتی نہ کریں جن لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کریں آپ نے جانا ہے میں آپ کو بڑا فیر سا بتا دیتا ہوں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو شٹل سروس کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ بات اچھا لوگ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھتے ہیں یہ بات سوچتے ہیں جناب ہم اگر دور چلے گے تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے بھائی جان ایسا نہیں ہے جو رہائش کے پیسے وہ اور ریڈی کم ہیں ٹھیک ہے آپ کا رہائش کا جو ٹوٹل خرچ ہے 21 دن کا اگر آپ چار سے چھے بیڈ والے رون میں جاتے ہیں چار سے چھے لوگ ہیں تو آپ کا میکسیمم جو رہائش کا خرچ ہے کس دن کا نا بڑی بڑی حد ہوگی نا تو وہ کوئی تیس چالیس ہزار روپر بنے گا بڑی حد ہوگی جو ایکچول آپ کا خرچ ہے نا وہ ٹکٹ اور ویزے کا ہے ٹھیک ہے اب فار ایگزمپل ایک لاکھ تیس ہزار روپر کے ٹکٹ مل رہی ہے سو دی ارلائن کے اس ٹائم ٹھیک ہے اب ایک تیس کی ٹکٹ اگر مل رہی ہے ڈیفرنٹ ہے کسی کے پاس گروپ پڑا اس کے پاس سستی بھی ہو سکتی ہے کسی کے پاس سستہ آسکتا ہے کسی کے پاس مہنگا ڈیپینڈ ہے یہ تقریباً اس کے درمیان درمیان یہ ریٹ آپ کو ملے گا اب ایک تیس میں وہ ہے پھر ویزے کی کاؤسٹ جو ہے اگر آپ پیکج کے ساتھ لیتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا وہ ویزہ ملا کے نا کموں بیش کموں بیش یہ تقریباً آپ کا ایک اسی پچاسی کے راؤنڈ پڑے گا میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں ویزے کی اور ٹکٹ کی جو کاؤسٹ ہے وہ ملا کے تقریباً اتنے میں پڑے گا اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بندہ دو لاکھ دس ہزار یا بیس ہزار روپر میں پیکج دے رہا ہے بللنگ کا تو یعنی کہ وہ ٹوٹل آپ کی رہائش کا ایک کس دن کا چیلیس ہزار روپر پڑ رہا ہے سر یعنی یہ تقریباً پندرہ سو سولہ سو روپیہ پائی ڈے کے حساب سے بن رہا ہے آپ کا رہائش کا یہ بہت اکنومک رہائش ہے مسئلہ تب ہے جب آپ کو اتنے میں کوئی شٹل سرویس پر بھیج دے دور ٹھیک ہے اب آپ تھوڑا سا دور جائیں گے بڑا فرق پڑ جائے گا دس ہزار کا فرق پڑ جائے گا شٹل سرویس پر اس سے زیادہ نہیں پڑے گا یعنی شٹل سرویس پر بھی آپ کو ستر اسی ریال سے کم کا کمرہ تو نہیں ملے گا نا سر فور اگزیمپل اسی ریال کا بھی کمرہ ملتا ہے یہ میں بہت کم بہت نیچے ریٹ لے کے آ رہا ہوں تو یہ آپ کا تقریباً نو سو ساٹھ ریال کا یا ہزار ریال کا آپ لگا لیں جی نہیں بیس دن کا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ تقریباً بارہ سو ریال کے راؤنڈ آپ کا بن جا ٹھیک ہے یہ ایک کمرہ یعنی ایک کمرے میں چار بندے آپ کریں تو یہ تقریباً آپ کو یہ اسی ہزار کے راؤنڈ آپ کا بنتا ہے اسی نوے ہزار کے راؤنڈ چار بندے اگر آپ کرتے ہیں تو پر بندہ جو ہے وہ پچیس پچیس تیس سیس ہزار روپے آگیا تو رہائش کا اتنا فرق پڑتا ہے یہ میں دور کی بات کر رہا ہوں کہ دور کے باوجود آپ کی رہائش کے پچیس پچیس ہزار پہ جو ہے نا بنتے ہیں ٹھیک ہے قریب کا آپ کا پینتیس سیلس بن جائے گا بس اتنا فرق پڑے گا تو ایکچول قیمت جو ہے نا جن لوگوں کو یہ جن کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ جناب نہیں رہائش ہم کلومیٹر پہ لے جائیں گے تو پیکس سستا ہوگا سر ایسا نہیں ہے ایسا اسی صورت میں سستا ہوگا کہ اگر آپ کے ساتھ چار لوگ ہیں جانے والے اور دوسرے نمبر پہ اگر چار لوگ ہیں تو آپ کوشش کریں سات آٹھ سو نو سو میٹر تک بیلڈنگ دیکھ لیں وہ شٹل اور وہ تقریباً قریب قریب پڑیں گے مائنر سا فرق ہوگا تو کم از کم نو سو میٹر پہ یہ ہے کہ آپ کا واکنگ ڈسٹنس ہوگا شٹل نے بھی آپ کو کلومیٹر پہلے اتار دینا ہے جو یہ بیلڈنگ کی شٹلز ہوتی ہیں یا ایکانومی ہوتلز کی ہوتی ہیں آپ کو نو سو میٹر پہلے اتار دیتی ہیں ہزار میٹر نو سو میٹر تو آپ نے جب اتنا چل گئی آنا ہے ٹھیک ہے تو وہ شٹل اور بس والا جو آپ نے سفر کرنا ہے دو منٹ کا چار منٹ کا تو آپ اس سے بھی بچیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ ایک چیز جو ہے یہ اپنے پلے باندھ لیں دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ عمرے پہ جائیں اور راش نہ ہو تو اب ایسا ممکن نہیں ہے راش ہے وہاں پہ یہ وہاں کی لیکٹس اپلیٹ یہی ہے کہ وہاں پہ راش ہے اس کی لیے دنے کہ کچھ ہٹل رینویٹ ہو رہے ہیں جو حاجیوں کے نکلنے کے بعد جو رنگ روگن وہاں پہ ہوتے ہیں صفائیاں ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے تو آپ کوشش یہ کریں یہ ہمارا آپ کو مشورہ ہے جس ٹائم پہ آپ نے جانا ہے راش کو نہ دیکھیں اب آپ جائیں آپ نے اپنی عبادت کرنی ہے آپ خوش و خضو کے ساتھ اپنی عبادت کریں ٹھیک ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں اگست کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ ہمارے ویزے جو ہے وہ آج کل میں آ جائیں گے تو ہم انشاءاللہ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ ہمارے ساتھ اگست کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں نے پہلے آپ کو بتایا میں گروپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ تو اکی زن کا یہ ہمارا پیکج ہوگا اور اگر آپ بیلڈنگ کے ساتھ لینا چاہتے ہیں تو تب بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوٹل کے ساتھ لینا چاہتے ہیں تب بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو نمبر ہمارا جو ہے وہ دیا گیا ہوتا ہے تو اس نمبر پر آپ کال کریں گے تو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دوں گا یا آپ ورسپ میسیج کریں گے میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا کہ کتنے میں پڑ جائے گا اور کیا سارے صورتیں آلوں گی تو جنابے والا یہ بنیادی طور پر آج کی ویڈیو ہے اور ویڈیو انشاءاللہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آپ کے پاس آتی رہیں گی سعودی عرب کے علاوہ آپ کے پاس باقی کنٹریز کے حوالے سے بھی اپریٹس آتی رہیں گی اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں دیکھیں جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمیں سننے والے لوگ ممزید ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں تو اس وجہ سے ہم یہ گزارش کرتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں شیئر کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ بہت ساری انفرمیشن جو بڑے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ مل جاتی ہے تو اس سے اگلے بندے کا بھلا ہو جاتا ہے تو اس کو شیئر بھی کریں وہاں پہ پہنچ کے ہم انشاءاللہ جو لیٹسک وہاں کی چیزیں ہیں وہاں کی انفرمیشن ہے وہاں بھی ہم آپ کو بتائیں گے ابھی فیلال یہاں پہ رابطے میں رہیں گے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر سے گزارش ہے نمبر بارہ دیچھے دیا گیا ہوتا ہے اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ